پہلے امام کی عداد میں علیہ وآلہ پڑھنی جا گیا ہوتا اور آج جس امام کا تذکرہ ہے نا لوگ اسے غریب بلگرہ بات کرتے ہیں اس کا حدف ہے نا بلگرہ ہے امام کو سختہ سختہ شہادت کی ایک موائے تھے یہ میرا کوئی امام ہے جسے غریب بلگرہ بات کرتے ہیں اور اس امام میں غریب اسے کہتے ہیں جو پتن سندوق اور یہ وہ ہے جو مطل سے بہت دور ہے بلکہ سام سے جاتا تھا باقی چھتے ہیں امام ہیں وہ سارے قرم ہیں یہ عجب تھے ہیں اور اس سے بڑی غریبی بتاؤں اس سے بڑی غریبی یہ ہے جو بھی مطل سے دور بھی شاید گوانا اس کا کوئی نہ کوئی اپنا اس کے پاس تھا آج جولہ میں نے گئے بھی یہ جو آج کا قریب ہے نا اب اس کے زہر ملی ہونا کوئی بات سکتے ہیں کوئی بات سکتے ہیں کوئی بات سکتے ہیں بزاد موکرام کی سافتی ردا کے دھائیوں کی سافتی ردا کی بہنوں اور یہ اتداف جو ہے آپ دنیا کے کسی خطے میں ہونا کوئی آپ کو کدا کا راستہ آپ نے کسی بہن یا بھائی تھی موت کی خبر نہیں جائے نہ چین نہیں آتا جب تک پہنچنا ہاں ہمارے ماہِ راگوں میں تو یہ رواج ہے اپنے جنادہ نہ کرو جب سکت اس کی بہنیں نہ اور اگر بہن نہ کسی دوسرے بطن سے آنا ہونا پھر بھی وہ اتنے جنادے کی جتی ہے نا جنادہ کب تو لیکن قبر باندھنا کرنا قبر کو انتنا حصہ صلاح رہنے دینا بہن پھائی اچھے جانے اور یہ جانتے ہو کتنا مظلوم ہے جنہوں نے ایران کی زیادت کرنکھی ہے نا ایران کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں اس میں کسی نہ کسی بھائی کی قبر نہ ہو کسی نہ کسی بہن ہے انہوں نے شکر کے زیادت کر رکھی ہیں انہوں نے شکر میں ایک شہزادے کی قبر ہے جس شہزادے کا نام ہی آنکھا ہوا ہے شہزادہ محروب 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 کا نام نہیں ہوتا جانتے ہم محروب کا مطلب جائے ہیں جسے زندہ زندہ دیا خارہ کردار تک کامنے کو جاتی ہوگی بھانی ماہ میں نے خائر دگری بھی آہے دگری بھی چلو بھائی تو بھائی رہ گئے ہیں دو بھائی کو فلکل قریب لاتن شہید ہوئے ہیں جاسے رونا سے فلکل مشت سے پاہے رہے ہیں ان شہدادوں کی قبر مباری کو ہوتا ہے بھائی تو بھائی رہ گئے بارک قطاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جمعہ اس سے بھلا کہوں ہم ایک دفعیران کی زیادات میں تھے اور کھاشاس تھے کون جا رہے تھے مگر ہمیں کھاشاس نہیں ہو گئی رات پھیلنے نہیں ایک دیرانے سے گاری ہو گئی تھی بلکہ دیرانے چلتے دور دور پر کھا دیرانے اس دیرانے میں ایک طرف ایک چھوٹا سبس بنا مدر آیا اس مقبر پر کیوں نے باتا ہوا دیا ہے مقبرے کو دیکھئے اللہ نے ان دن میں غیال کیا آیا میں نے جو کھانی کا ڈرائیور چھوٹا اس نے کہا اوہ دیکھ رہے جاؤں یہ مقبرہ کس کا ہے یقیناً کوئی غریب سے جانتا ہے شہداد سکر میں یقیناً کوئی غریب سے جانتا ہے میں کافر جوانوں کو لے کہ جیسے مقبرے کے دروازے پر مہنچا تھا قیام میں ٹوٹ گئی سید نہیں سید زلزل سید نہیں سید زادی تھی اور لکھا ہوا تھا سینب بنت موسیٰ اکاز ایمر احمد امام علی رضا موسیٰ ازیم کی بیٹی رضا کی بہن زیدہ اللہ اکبر دھاڑے نکل گئی ہماری پیرانے کو دیکھ کر جو چونہ سو سال پراد بیرانہ ہے تو سمانے میں کیا عالم ہوگا جنگلوں میں شہید ہوگئی جنگلوں میں شہید ہوگئی موسیٰ اکازن کی ہوگا اللہ محترم یہ پہنے ہیں یہ پہنے ہیں بس دو جنگلوں میں سن لو پردانے سمیم کی اپنے بیان کو اس خرید پر رونا اس لیے تغیری ہے کہ اس کے جنازے پر کوئی اپنے رونے والا نہیں تھا اس لیے ہائے کارکے ہویا ہائے کارکے ہویا تو اس کے جنازے پر کوئی اپنے رونے والا نہیں تھا ایک دن میں بھلاا بھلایا بھلاا کہا بھلاس پر سمیق کہا ہو گیا اب بھلاس بھلایا ہے میں جا رہا ہوں اگر آپ کے سال پر پھرے کے سار گھنے کپڑا ہو مجھ سے بات نہ کرنا سمچہ نہ مجھے ذہر لے مجھے ذہر لکھیں بس کے لئے مشرطے آیا ہوں امام گھر سے نکلے بھلاس پر آنا اماموں کی باہر پہنچے اس نے سارے انگور دکھے گئے امام نے اس کے طرف دیکھے کہا میں نے دیرا کیا بگاڑا ہے ایک تقیق و یدیم ہی کرتا اور اس نے کہا میری بارے میں اس نے جان لکھیں انگور تنابود فرمائے ایسا امام نے کہا میں نے ساتھ کہا ہمنا نفجار یہ کہا کہ امام نے تو داکہ بھوم رکھا اور امام اپنی مستر سے بھجنے لگے کھوڑا مامون کہنے لگا جا کیوں رہی ہے کچھ اور کھایا کرو کے کہا تیرا کام ایک سے ہو جائے مجھے تقریف کیوں دیتا ہے میرا کوئی پانی پھلانے والا دیتا ہے خلاف زینگر لس پہنچ گئے مجھے اور تقریف کیوں دیتا ہے میرا کوئی پانی پھلانے والا دیتا ہے اپنے زہر نے اسی وقت کا سرکانہ شروع کیا امام جو محل سے نکلے کبھی ایک دیوار دے کبھی دوسری دیوار کے ساتھ میں سہارہ لیتے ہوئے کب اپنے مجھے کے قریف پہنچے ابا صلی اللہ نے دیکھا امام آلے چہزے کے کم نبڑا سمجھتے ہیں میرے مریب امام کو زہر مرکے فوراً مجھے میں بسکس لگایا اس بسکس پر امام مرکے دراز ہو گئے اب آپ تو جانتے ہیں جس کو زہر ملی وہ تڑکتا ہے وہاں تڑکتے ہیں تڑکتے ہیں جو میں اس بسکے میں ہوسکا کہا رہا ہوں تڑکتے تڑکتے ہیں امام وہ خون کی اڑکی ہے اور خانی خون کی اڑکی نہیں آئی جگر کے ٹوپڑے کٹتے ہیں اس خون کے ساتھ باہر آئے جیسے ہی جگر کے ٹوپڑے کٹ کے خون سے باہر آئے نا امام نے کوچھی آئے امام کی آئے لکھڑی جیسے ہی آئے لکھڑی نا فوراً نامہ صلح صلح کیوں کہ دیر آئے نا ہوسلا دیکھتے ہوئے نام والا بیشہ کام کو زہر مل گئی ہے لیکن یہ زہر آپ کی میراس ہے یہ زہر آپ نے جب حسن کو مل گئی ہوگی یہ زہر آپ کو مل گئی جیسے ہی یہ کہا نا امام کی یہ گور حسن کو مل گئی سان ٹیسے ہی پہل فائش دی اس نے چکر کے ٹکڑے organize اپنے آتھوں میں لئے ہیں اور مجھے صلح بل گئی میرا چکر کا ٹکڑے آ رہا ہے اور میری پینے پاہت دوں موسیقی 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 موسیقی